بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونٹ ہاتھوں اور پاؤں کو کیسے نیچرلی سفید کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا سائنس بھی اسلام کے احکمات کی تائد پر مجبور ہو گئی ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہتا ہے کہ روح زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی بیشوار رابرٹ اس وقت مسلمان ہوئے جب اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر سائنس کی مدد سے تجربات شروع کیے جب اس کا رزلٹ سامنے آیا تو وہ بغیر کلمہ پڑے نہ رہ سکا اور ایک خدا واحد کو تسلیم کر لیا قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ تین حیث تک اپنے آپ کو روک کر رکھے رابرٹ نے اس آیت پر غور کیا اور سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ حکم کیوں دیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ تین حیث تک شادی نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے شخص سے ملے جب تک کہ اس کے تین حیث پورے نہ ہو جائیں اس آیت کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد رابرٹ ایک قسم کی تشویش میں مبتلا ہو گئے اور اس نے اس آیت پر تحقیقات کرنا شروع کر دی تحقیقات کے بعد جب رابرٹ کو رزلٹ کا پتا چلا کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت باری طالع ہے تو اس نے اس آیت سے متاثر ہو کر فوراں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم دینے کے انکشاف کی راہموار کی اور یہ پتا چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بل مقابل باسٹھ فیصد مختلف ہوا کرتی ہے اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی ماند ہے جب کوئی مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹریاز اپنے اندر جذب و محفوظ کر لیتا ہے اس لیے طلاق کے فوراں بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر پیک وقت کئی لوگوں سے دشمالی تعلق استوار کر لے تو اس کے بد میں کئی ڈینے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوہ امراض کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں مجید سائنسی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ طلاق کے بعد ایک حیز گزرنے سے 32 سے 33 فیصد تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا حیز آنے سے 67 سے 75 فیصد تک مرد کا ڈینے سائل ہو جاتا ہے اور تیسرے حیز میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم اور بچہ دانی سابقا ڈینے سے پاک ہو جاتی ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نیا ڈینے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ایک بازاری عورت جو کئی لوگوں سے تعلق بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم اور بچہ دانی میں مختلف مردوں کے بیکٹاریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈینے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ محلک امراض کا شکار بن جاتی ہے اور رہی بات یہ کہ اگر ایک عورت کو طلاق نہیں ہوتی بلکہ اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی عدد یعنی انتظار کرنے کی مدت ایک طلاق یافتہ عورت سے زیادہ کیوں رکھی گئی ہے تو اس کی عدد طلاق شدہ عورت سے زیادہ اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ غم و حسن کی بنا پر سابقا ڈینے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت برکار ہے اور اسی کی ریائیت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے چار مہینے اور دس دن کی عدد رکھی گئی ہے فرمان باری طالع ہے جس کا ترجمہ ہے اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے وہ اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رکھیں اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے دو مختلف گاؤں میں تحقیقات کی ایک گاؤں جہاں افریقہ نصاد مسلم رہتے تھے وہاں کے تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شہر کا ڈی ای نے پایا گیا جبکہ دوسرا گاؤں جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی تھی ان کے جنین میں ایک سے زائد دو تین لوگوں تک کے ڈی ای نے پائے گئے جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ڈیسک کیا تو چونکہ دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں تین الگ الگ لوگوں کی ڈی ای نے پائے گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی اور یہ کہ اس کی تین بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی اہم اہانگی کی زمانہ دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستری اور پاک دامن وہ پاک باز ہوتی ہیں سبحان اللہ اللہ کریم سب مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین یورپ میں فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے یوں کہلیں کہ بھائی بہن ماں باپ دادا دادی کی کوئی تمیز نہیں ہے مرد اور عورت کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بلکہ جانوروں کی طرح وہاں رشتے گڈ مڈ ہیں وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی شوہر نہیں ہے جو کہے بیگم تم گھر میں رہو میں ہر چیز تمہیں لا کے گھر دوں گا وہاں کوئی بیٹا نہیں ہے جو کہے ماں تم گھر سے نہ نکلو مجھے حکم دیں وہاں کوئی بیٹی نہیں ہے جو کہے ماں تم تھک گئی ہو آرام کرو میں کام کر دوں گی وہاں عورت گھر کے کام خود کرتی ہے اور روزی کمانے کے لیے دفتروں میں بھی تھکے کھاتی ہے کل تک آزادی کے نعرے لگانے والی آج سکون کی ایک سانس کو ترس رہی ہیں کوئی مرد انہیں نہیں اپناتا نہ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ صرف استعمال کی جاتی ہیں بس مسلمان اور تو تم کسی ملکہ سے کم نہیں ہو باپ کے سائے میں لادو سے پلی ہو بھائی تمہارا محافظ ہے شوہر تمہارا زندگی بھر کا ساتھی ہے تم کیا سمجھتی ہو گھر میں بیٹھ کر ہانٹی روٹی کر کے تم ملازمہ ہو نہیں نہیں یہ بھول ہے تمہاری یہ ہانٹی روٹی کا سمان جو تمہارا شوہر لے کر آتا ہے یہ گرمیوں کی دھوپ اور گرم لو وجود پگلنے والے سورج سے لڑ کر آتا ہے تمہیں تو مغربی عورتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی ایک نعرہ لگایا گیا تھا میرا جسم میری مرشی بظاہر تو اس نعرے کا مطلب تھا کہ ہم عورتوں کی آزاد ہی چاہتے ہیں ہم پاکستان میں عورت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ہم مرد اور عورت میں مساوات اور برابری چاہتے ہیں تاکہ جہاں عورت کا دل چاہے جہاں عورت کام کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ جتنے بھی آزاد عورت کنارے لگایا جا رہے ہیں یہ عورت کی آزادی کے نہیں بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کنارے اور دعوے دے تاکہ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت مغرب کی طرح جس کو چاہے جس کے ساتھ چاہے اپنے تعلقات رکھ سکے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو لیکن میری مسلمان بہنوں یہ لوگ تم کو آزادی کے سنہر خواب دکھا کر تمہاری عزت اور وقار کو سرعام فروخت کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب عیش و عشرت کی سازش ہو رہی ہے اس سازش کو اگر آپ نے نہیں سمجھا تو تم بھی مطا اکو جاؤ بازار بن جاؤ گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں